موسیقی جیت چکا ہے بہت بہت مبارک دل سے مبارک بار میں آپ بولتا ہے کہ دل سے خوش نہیں 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 دل سے بھئی یہ دیکھ لے دل سے بھی آپ کو مبارک ہے باقی آگے کرتے ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے بھئی یار میں آج یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کون سی ماہیں ہوتی ہیں جو سیرات جیسا جو ہے وہ بولر پیدا کرتی ہیں اور میں کہتا ہوں اس کوچ کو سلام ہے جس نے اس کو سکھایا اور انڈیا نے اس ہیرے کو چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ آپ دیکھیں پورا ایشیا گاب نے انہوں نے کھلایا ان سے جب کھلایا وہ ایسے نکھر کے باہر آیا کہ کسی کو سمجھ بھی آئی کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے تیسرے چوتے آور میں وہ چار وٹے لے رہا ہے چھ وٹے وہ لے کے انڈیا کے ہاتھ میں جو ہے وہ میچ رک گیا سارا میرا تو سلوٹ ہے بھائی اس کو بڑا تھرٹ بن گئے انڈیا سب کے لیے اور جس پرید بومرک آنا ان کے مین بولر کا اور محمد سراج کا بھی بڑا فو میں آنا آپ کو پتا کہ ٹوپ ٹن پلیئرز میں محمد سراج بھی اس ٹائم ہے انڈیا سر ریزرر کرتا ہے بہت سرونگ ٹیم بن کے آئی ہے اور انہوں نے اپنی کلاس بولنگ ایک ایک چیز فیلڈنگ سے پروو کر دیا کہ ہم ورل کپ کی انہوں نے تیاری بھی کیا با کہہ دہ انہوں نے اپنے ریزرر پلیئرز کو یہ لاسٹ بنگلہ دیش کے میچ کے اندر تیس کیا ان میں سے کس کو کس کی ضرور ریپلیسمنٹ پڑ سکتی ہے کوئی بھی انجرڈ ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا تھرہیڈ ہے جہاں سری لنکا نے آپ کو ہرایا مہچ وہاں پر انڈیا نے کتنے مارجنس ان کو ہرا دیا مطلب پچاس سکور پر دس آؤڈ یہ بہت خطرہ پاکستان السلام علیکم السلام سر انڈیا نے سری لنکا کو پچاس پر آراؤنڈ کر دی ہے کیا کہیں گے یار چھوکنگ بولین جتے ہیں میں نے ہسٹڈی میں کبھی اس طرح کو کمیچ نہیں دیکھا جس میں پچاس سکور کے اوپر دس کے دوس آؤڈ کر دی اور بہت ہی کمال کی اندر نے بولنگ کی ہے اور اپنی شیٹ کرتا ہوں پہلے بھی امیدیں تھیں کہ انڈیا جیتے گا اور ایسا کمال کا جیتے گا یہ نہیں پتا تھا ہمیں کیوں کیوں کی ڈیشن تھی لیسے تھا ہو ہی نہیں سکتا تھا بڑی زبردست بولنگ کر رہا ہی سراج نے کیا لینٹھ یوز کی ہے اور ایچ کی ایچ بڑی زبردست بولنگ کی ہے سرلانک انڈیا سر یہ ڈیشن میکنگ پر تھوڑا سا جاتا ہے مجھے لگتا ہے ایسا ہوج اس طرح کا سرلانکان کا میرے خیال سے انہوں نے جو بھی اوپٹ کی ہے تو ان کا مجھے لگتا ہے کہ ڈیشن جو تھا کافی غلط تھا پہلے بیٹنگ کرنے گا یار میں آج یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کون سی مائے ہوتی ہیں جو ہیرات جیسا جو ہے وہ بولر پیدا کرتی ہیں اور میں کہتا ہوں اس کو سلام ہے جس نے اس کو سکھایا اور انڈیا نے اس ہیرے کو چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ آپ دیکھیں پورا ایشیا گاب نے انہوں نے کھلایا ان سے جب کھلایا وہ ایسے نکھر کے باہر آیا کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے تیسرے چوتھے آور میں وہ چار وٹے لے رہا ہے چھے وکٹے وہ لے کے انڈیا کے ہاتھ میں جو ہے وہ مائچ رک گیا سارا میرا تو سلوٹ ہے بھائی اس کو پاکستان کی علیہ کے تھریڈ نہیں ہے پاکستان انڈیم تو بہت ہی لائک ٹوٹ گئی یہ دیکھیں کہ بہت بڑا تھریڈ ہے جہاں سری لنکا نے آپ کو ہرایا مائچ وہاں پر انڈیا نے کتنے مارچنس ان کو ہرا دیا مطلب پچاس سکور پہ داس آؤٹ گئے بہت خطرہ پاکستان پانہ سکور پہ چھے آؤٹ ہو گئے تھے Il یک مجھے تو لگڑا تھا بھائی پانہ ویس میں آؤٹ ہو جائے � 1975 لگہ تو پانہ ویس میں آؤٹ ہو جائے لیکن دلو کو رکھ رکھی کرج کے ٹم رکھ 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 ٹپ 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 ٹک بے ٹکٰگیا ہے کہ انڈیم بھائیے Lana سر ایہوργی کے لمح History لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ является، capacidad معافیconst forged سری لنکس ماہ بھائی تأchuss سکر ٹھے نے یہاںitations ہوگا۔ اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ پہلے انڈیا کو بیٹنگ میں ڈالیں انہیں رسٹکٹ کریں کیونکہ ان کے پاس یہ بیلٹی ہے کہ اپنی ہوم کرلیشنز لیں یہ 2.50 چیز کر سکتے ہیں 2.70 بیون کے چیز کر لیتے کیونکہ ان کا ٹیم بڑا زبردست ہے تو ای تنک سو مجھے لگتا ہے کہ ڈیسیان گلت ہوئے سر اگر دیکھیں انڈیا کا یہ ورلڈ کپ کے لیے تھرنی بن گئی اگر سری لانکا کے جگہ این ٹیم پاکستان ہوتی تو کیا کنڈیشن پھر چینج ہوتی کیونکہ پاکستان کا ایک الگ پریشر ہوتا ہے یہ ایک پریشر کا مائچ ہوتا ہے وہ بھی اسی پریشر میں کھیر ہوتے ہیں ہم بھی اسی پریشر میں کھیر ہوتے ہیں تو میرے خیال سے پاکستان ہوتا تو گیم دفرنت ہوتی سری لانکا تھا انہوں نے وہ کہنا کہ بطلب کشوی نہیں بتا ہے بطلب ختم کر چڑے ہوتا ہے ختم کر چڑے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپنے بیٹس میں جو آپ کو اچھا سٹارٹ دے وہ ہی 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 ہمارے پاس اور جتنے ہیں وہ تھوڑی سی بول مطلب تند نکلتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں ایج لگ جاتے ہیں یہ پاکستان کو دیکھنا پڑے گا اور سب سے بیڈی اپورٹن چیز کہ پاکستان اپنا فرس پاور پلے اچھے سے یوٹیلائز نہیں کر رہا اور لہس پاور پلے جس کے انر رن چاہیے ہم سنگل دبل کر رہے ہیں پہلے کے اندر حالاکہ 30 yard کا سرکل آپ نے اس کو کروس کرنا ہے جیسے مرضی ہیٹ کرو یہ پاکستان کو دیکھنا پڑے گا اس کے اوپر مطلب پاکستان کو برکچھا خاصا کرنا پڑے گا اچھا اور پر یہ انڈیا ہے شیف جید کیا کیسے جانے جاؤں انڈیا ہے سر ڈیزرگ کرتا ہے بولت سرونگ ٹیم بند کے آئیے اور انہ نے اپنی کلاس بولنگ ایک ایک چیز اس فیلڈنگ سے یہ پروو کر دیا کہ ہم ورلڈ کلاب ورلڈ کپ کی انہوں نے تیاری بھی کیا انہوں نے اپنے ریزرگ پلیئرز کو یہ لاس بانگلہ دیش کے مچ کے اندر تیس کیا کہ اس میں سے کس کو کس کی ضرور ریپلیسمنٹ پڑ سکتی کوئی بھی انجرد ہو سکتا ہے یہ انہوں نے بہت زبردنس ایسے لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا اصل میں ورلڈ کپ کی تیاری کر رہا ہے میرا یہی کہنا ہے کہ انڈیا نے جس طرح سب کو ایک طرح سے بہت بڑا تھریٹ بن گیا انڈیا سب کے لیے اور جسپرید بومرہ کا آنا ان کے مین بولر کا اور مومس ایراج کا بھی بڑا فو میں آنا آپ کو پتا ہے کہ ٹوپ ٹن پلیئرز میں مومس ایراج بھی اس ٹائم ہے اور ڈی آئی کی رینکنگ میں اگر دیکھا جائے بولنگ کی رینکنگ میں وہ بھی موجود ہے اور جسپرید بومرہ جب چھوڑ کے گئے نمبر ون پہ تھے وہ انجری کی وجہیسے وہ ڈاؤں رہے تو پائنٹس وغیرہ ہم کے کام ہوتے میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا ورک کرنا پڑے گا ہوں بہ کر کے جائے اور ان کا حضرت دیپارٹمنٹ اس میں تھوڑا کام کریں اور مجھے لگتا ہے we have to change our openers ہمارے openers میں تھوڑا سی کمی ہے تو اس وجہ سے utilize کریں 30 yard circle کو اور 70 to 80 runs کریں یہ ان کے مئے بڑا بڑیہ رہے گن شاہل بولٹکپ کے اندر نو مچیز ہیں اور پانچ جگہ پر آپ نے ٹریول کرنا ہے ہمارے کپتان کو چاہیے ابھی سے اس چیز کی پلاننگ کریں ہوم کنڈیشن کا استعمال کریں اپنینٹ کو سامنے رکھیں ان کی کیا strength ہے ہماری کیا weakness ہے اس کو کم پہ ابھی سے ہوم بک کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان وڈی کپ جیت جائے گا تھوڑی سی کپتان کو چاہیے بڑے بھی چار چار سوڑ رہے ہیں یہ ان کی بوڑی لینگویج بتا دیتی ہے ہم کو بتائیں گے تھوڑا سا ملتا میکن کا تھوڑا سا مسئلہ آ رہے ہیں ہاں مانتے ہیں کہ شداب خان جو ہمارا آٹو فون ہے تو اس سے بھی کافی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اچانک سے کسی بھی نئے اور آنگر کو یا نئے لیکس وینر پلس جو بیٹنگ کر سکتا ہے اسے لے کے آنا اسامہ امیر کو ریپلیس کرنا شداب کے ساتھ اور جبکہ آپ کا وائس کیپٹن بھی تھا شداب اور اس کا آٹو فون ہونا وہ بھی موقع کے ٹائم پہ اور موقع پہ اس کے بعد جس طرح نسیم شاہ ہے نسیم شاہ کی انجری کا بھی سن رہے ہیں کہ وہ سال تک بھی جا سکتی ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ ریپورٹس وغیرہ سکینز وغیرہ ان کے ہونے ہیں اگر سکینز میں کلیر ہوگے تو پھر بھی وہ ورڈ کپ کا پہلا اور دوسرا میچ ڈروپ یعنی کہ اس میں سے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس فاس بولنگ بھی لیگ کر رہی ہے اور ہمارے جو بیٹس میں ہیں وہ پینک ہو رہے ہیں سکینز کے لیگا اور آپ کو پتہ ہے افغانستان ٹیم کے ساتھ جو محج ہے ہمارا وہ چپک میں ہیں چنہی میں اور وہ بہت سکیننگ پیچ ہے اور یقین مانے ادھر راشد خان ٹیسٹ کرنے والا ہے پاکستان کو پاکستان بیسی بڑا سکنکر کر رہا ہے وہ لنکر پیچی سے زیادہ ادھر سکینز ہمارا جو سٹکچر ہے نا کرکٹ کا پیچی سے پہ کھیل کھیل کے عادری ہو گئے ہیں بیٹس میں بنے میں وہ جو بول ٹرم کرتی ہے وہ وہاں سرگل کرتا ہے ہمارا ڈیپارٹمنٹ جتنا ہے سر ہمارا مسئلہ دراصل اس میں آرہا ہے ہمارا پی ایسل کا سیزن ہوا ہے ابھی پی ایسل ایٹ آپ نے بھی دیکھو گا رابر پنڈی میں جو میچیز ہونے ہیں وہ روڈ پیچیز تھے مزاگ ہو رہا ہے ٹو فیفٹی چیز ہو رہا ہے ٹو سکسٹی چیز ہو رہا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سیریل انکہ میں یہی بیٹس میں جاگے بابر آزم وغیرہ وہ پرفارم کر دیں گے یہ بہت مشکل ہے سو یہ اور کرنا پڑے گا انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی بس ہمارے ساکھ کام پول ان کے لکے سیل بریپ رکھیں اور سٹرونگ مینڈ سیٹ کے ساتھ جائیں پوسٹی بائیبز لے کے جائیں یہ پاکستان کے لئے مطلب آپ کر سکتے ہیں کوئی بڑی چیز نہیں ہے سالی گیر منٹ شٹکی ہوتی ہے آپ کی سنگل سنگل گیم بھی اگر ہم لے کے چلیں ٹیپٹکس پلانز ہماری ٹیکنکس آئے آئے آپ کو کوچھ لاغ رہا ہے آپ کو اپریٹ کریں انشاءاللہ فتح ہماری ہے فتح ہماری ہے بس بھئی فتح ہماری ہے ہم مان گیا فتح ہماری ہے لیکن یہ ہے کہ بھئی پر وہی چیزیں کافی اچھیا دونوں بھائیوں نے بھئی بتایا اور لڑکے نے بھی بولا کہ بھئی سرائی نے ایک بار اینڈ کر دیا بھئی ایک بار ہر طرف بھئی ٹرینڈنگ میں اور ہلا کے رکھ دیا بھئی کیونکہ آج ان کی جو سپیڈ تھی بولنگ کی وہ بھی کافی ہائی لیول کی تھی اور بھئی ایسے شکار رہتے بھئی پاس سے جو ان سب کے لیکن ایک بار ایک اچھی بھئی بولنگ ہوئی ہے کیونکہ ایک بولنگ بیٹنگ سا مل کر ہوتا ہے لیکن آج کی بولنگ بہت ہوگا ایک دام سے تھوڑا سا بھی سو لیتے ہیں اور پھر اٹھ کر میں ہی دیکھیں کہ سکون سے بیٹنگ ہو رہی ہے ابھی لیکن جب ایک سو کر بھی اٹھ تو آگے سے ایک پچاس پردہ سا اٹھ میں ایک دام سے سو آؤں پھر میں نے پانی پیا میں نے کہا خواب دیکھ رہاں پاک یا ایسے ہو نہیں سکتا کہ پھر بھئی ٹوٹر پر ایسے انٹری ماری ہے جیسے جسین بولٹ بھئی بھاگتا ہے آگے بھئی محمد سراج محمد سراج میں نے کہا بھئی بندے نے کام پا دیا تو وہ ہی بتا جلا بھی چین یقین کرو جس دن سری لنکا انڈیا کا ڈیسائیڈ ہوا تھا نا کہ یہ ان کا فینل ہے اسی دن سے مجھے پتا تھا کہ سری لنکا کچھ بھی نہیں ہے انڈیا کچھ نہیں بنایا وہ یہ ایک بڑا بڑا بول نہیں بولتے ٹھیک ہے وہ اچھے پلے رہے ہیں اپنے مطلب لیکن یہ کہ کمپیریزن نہیں بنتا کہ ایک فائٹ میں نہیں آتے وہ کسی ٹیم میں انڈیا کے فائٹ میں وہ کبھی بھی نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس ایک بیسٹ من ہے وہ ہی تھوڑی دے رکا اس نے ستارہ سکور بنایا ہے اس کے علاوہ کس نے کیا کسی نے کچھ نہیں کیا وہ آپ کے سامنے والے ہیں پانچ اوڑ میں چھیں اوڑ میں وہ مطلب سکور بنایا انڈیا جو ہے لیکن یہ کہ بھائی دیکھ لو ہماری طرف سے بہت بہت زیادہ لیکن یہ کہ ایک والد کپ کے لیے ایک بہت بڑا سٹینڈ مل گیا انڈیا آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے کتنا اوصلہ جو ہے وہ بڑے گا ٹیم کا اور پلیٹس کا خاص کر جو ہے وہ بولرز کا اور جو ہے وہ بیسٹ من ہے ان کا تو بہت زیادہ آگے جو ہے وہ مضا آنے والا لیکن فیل وقت کے لیے بھائی آپ کو بھائی بہت ساری اسیا کپ بھائی وینر انڈیا بہت محنت کیا مدہ آگے دل بچھاڑا ہے ایک دفعہ ان کے لنکا آئے تو راہن بھی سوچتا ہوگا کہ انو مان جی نے کیا جلائی تھی لنکا آج جو بھئی ایک ایک گممس رائی نے جلائی ہے آئے 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 کسی نے جلائی ہوئی بھائی باقی بیسٹ ویڈیو تھی بھائی امید کہتے ہیں آپ کو پسند آئے کہ پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب روٹ کیجئے ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ تب تا کے لئے گوڑ بائی ٹیک